کنگن پور ریلوے سیشن اور اس کے سامنے دیکھا جائے یہ ہے بی آر بی کنال السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین آج ہے دس جوم دوہزار تیس اور اس وقت میں موجود ہوں کنگن پور ریلوے سیشن پر آج ہم کنگن پور ریلوے سیشن پر ریل فیننگ کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی دیکھ سکیں گے دوستو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم کنگن پور ریلوے سیشن کیسے پہنچے لاہو سے صبح تقریباً ہم چھے بجے نکل چکے تھے بائی روڈ موٹسیکل پر میہو سفیان بھائی اکٹھے نکلے اور راستے میں سب سے پہلے شالی مار ایکسپریس کا ایکشن دیکھنے کو ملا سب سے پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں سات بج کے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں سے گزری ہے بس اور یہاں سے آرہی ہے شالی مار ایکسپریس لاہو سے کراچی جانے کے لیے موسیقی جنگل سے ایک نیر گزری ہے وہاں سے اور اب چلتے ہیں ہم کنگنبور ریلے سیشن پر شالی مار ایکسپریس کے ایکشن کے بعد ہم پتو کی روڈ پر سفر کیا چھانا مانگا سیل جمبر اور چونیا کے روڈ پر سفر کیا اور وہاں پر سفر کرتے کرتے ہم پہنچ گئے کنگنبور ریلے سیشن ہم پہنچ گئے اور سب سے پہلے کنگنبور ریلے سیشن پر بات کر لیتے ہیں چلتے ہیں سیشن کے اندر اور اس کارٹ پر ابھی ٹرین کے آنے میں الگ کے وقت ہے لیکن لوگ پہلے صحیح کتار بنا کر یہاں کی آج کل کی اکلوکی ٹرین فرید ایکسپریس کے لئے ٹکڑ لے رہے ہیں سامنے آگیا کنگنبور ریلے سیشن کا اکلوٹا پلیٹ فارم وہاں سائے میں مسافرین انتظار کر رہے ہیں ٹرین کا یہ آگئی کنگنبور ریلے سیشن کی بلڈنگ اور اب سب سے پہلے کنگنبور ریلے سیشن کی بات کر لیتے ہیں پہلے کنگنبور شہر کے بارے میں مختصر جان لیتے ہیں تو وہ پرانے زمانے کی بات ہے راجہ سجپال تھا اور اس کی بیٹی تھی کنگنا رانی اس کے نام پر کنگنبور رکھا گیا تھا اس وقت یہ گاؤں تھا اور اب یہ شہر کی شکل اختیار کر گیا ہوا ہے شہر کی بات کریں تو تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر بی آر بی کنار اس سے آگے چلیں تو پانچ سے چھ کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے ستلوج اور تقریباً آٹھ کلومیٹر دور انڈیا کا بارڈر لگتا ہے کنگنپور شہر کو کنگنپور اور کنگنپور ریلوے سیشن زیلا قصور کی تحصیل چونیا میں واقع ہے اور پاکستان ریولی کے اس ساتھ سے لاہور ڈیویجن میں اس کا کنٹرول آتا ہے کنگنپور ریلوے سیشن رائے وینڈ لودرہ برانچ لینڈ کے اس ساتھ سے کنگنپور ریلوے سیشن پر آج کل صرف فرید ایکسپریس کا سٹراب ہے 37 up and 38 down کنگنپور ریلوے سیشن کا کوڈ KZN ہے اور KZN پر پیپر لائن کلیر سکنل سسٹرم اسمال ہو رہا ہے کنگنپور ریلوے سیشن کے پلیٹ فارم پر میں دوسری طرف آگیا ہوں اس کا فرید ایکسپریس کا رائیول کرنے کے لیے اور یہاں پر کافی کلفے والے اور دوسرے پھیری والے مجیور ہیں جو وہ بھی ٹرین کا انزاز کر رہے ہیں ہماری طرح لیکن وہ اپنے روزی کمانے کے لیے کھڑے ہیں تاکہ ٹرین میں کلفیاں اور دوسری اشیاں بیش سکیں نو بج کے چھبیس منٹ ہو گئے ہیں اور کنگنپور ریلوے سیشن پر اس روٹ پر آج کل چلنے والی واہی ٹرین فرید ایکسپریس کا رائیول کا ٹائم ہو چکا ہے شدول ٹائم اس کا نو بج کے بائس منٹ ہے جبکہ اس وقت نو بج کے چھبیس منٹ ہو گئے ہیں سو یہ ٹرین تقریباً چار سے چھ منٹ لے جان رہی ہے آج فرید ایکسپریس کے ساتھ انجن ہے وہ ہے جنہ الیکٹرک کار دو ہزار ایچ پی لوکوموٹیو جی ایو ٹوینٹی فور فائیو فائی ون یہ ٹرین اپروچ کر گیا پلیٹ فارم پر کنگرپور ریلوے سیشن فور فائی فائی وانگید یاد سب سے پہلے پاور وینٹ پہ بزنس کلاس دو ایسی سٹینڈرڈ ایسی ڈائننگ کار اس کے بعد ایکانومی کلاس کی کوچز ٹرٹی ایٹ ڈاؤن فرید ایکسپریس میں صبح لہو سے سوہ چھے نکلی تھی تقریباً ساڑھے نو کنگنپور ریلوے سیشن پہنچ رہی ہے یہ کولفی والے بھائی میں اپنی کولفیاں بھیجنے کا کام شروع کر دیا یہ ہے جلتے ہیں پلیٹ فارم علی سیشن میں آج ہوں پلیٹ فارم علی سیشن اور یہاں پر مسافروں کے بیٹھنے کل سسلا شروع ہو جکا ہے کنگنپور ریلوے سیشن پہ چلتے ہیں آگے کیونکہ اس کا دومن کا سٹاپ ہے کنگنپور ریلوے سیشن پہ آپ دیکھتے ہیں میں انجن کے پاس پہنچ پاتا ہوں یا نہیں انجن کے پاس پہنچنا امیرکہ میں مشکل ہوگا تو پلیٹ فارم سے ویڈیو منا لیتے ہیں اچھے پاس چلتی نو بج کر بہتریس میڈ پہ تکریباً تین میڈ سٹاپ کرنے کے بار تھرٹی ایرڈ ڈاؤن فرید ایکسپریس اب کنگنپور ریلوے سیشن سے روانہ ہو رہی ہے صبح اللہہا سے چلی تھی کسور خوڑیاں اسمان والا اور اب کنگنپور سے روانہ ہو رہی ہیں اور کنگنپور کے بعد یہ منڈی احمد آباد بصیر پور حویلی وسائی والا پاک پتن آریف والا گگو منڈی منڈی بڑے والا اور اس سے آگے ماچیاں والا ویہاڑی نوشا ملسی کے روڑ پکا سے ہو کر لوڈرہ میں ایمل ون پر جوائن کرے گی ہے اور ایمل ون پر آگے بکیا سفر لوڈرہ سے کراچی تیار کرے گی ایمل ون پشاور کراچی میں نے ہی بنائی ہو ایلالہ نے نہیں رہا اچھے کہہ رہے میں نے ہی بنائی موسیقی اس کے بعد تقریبا پورا دن یہاں پر سناکہ رہے گا اور شام کو تقریبا چھے سات بجے کے آس پاس یہاں پر دوبارہ پیٹی سیونہ فری ڈیکس پرس آئے گی جو کہ لاہور کی طرف جائے گی یہاں پر لوب لائن سے میڈ لائن کی رفت اور روان دوا ہے پاک پتن روڈرہ کراچی کی جانی دوستو میں موجود ہوں کنگنپور ریلوے سیشن کے بلکل باہر اور آپ کنگنپور ریلوے سیشن کی بلدنگ اور اطراف کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھا جائے کنگنپور ریلوے سیشن کے باہر تو ایک مسجد ہے اور اطراف میں دیکھیں وہاں پر تو ریلوے کوارٹر موجود ہے ابینڈنڈ حالت میں یہ راستہ سیدھا بزار سے آرہا ہے مین بزار سے اور یہ سیدھا کنگنپور ریلوے سیشن کے طرف آتا ہے اس سائٹ پر بھی بات کریں ایک میدان ہے کھلا میدان ہے اور یہاں پر بھی ریلوے کوارٹرز تو موجود ہیں لیکن ابینڈنڈ حالت میں چلیں دوستو کنگنپور ریلو سیشن کی بیلڈنگ کو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ بلو ٹائل لگی نہیں ہے کافی خوبصورت لگنی ہے اس بیلڈنگ میں اور یہاں انٹرس کے سامنے ہی ایک بورڈ آویزہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے اٹھان اکتوبر دو ہزار نو کو اپگریڈیشن رینوویشن امپروومنٹ کا کام ہوا تھا کنگنپور ریلوے سیشن میں داخل ہوں تو حال ہے ایک اور ایک سائٹ پر بینچز موجود ہیں جبکہ دوسری سائٹ پر ٹکٹ گرد موجود ہیں اور صرف یہاں پر آج کل اس پوری برانچ لائن پر صرف ایک ٹرین چل رہی ہے فرید ایکسپریس اسی کا ٹکٹ یہاں سے ملتا ہے 38 ڈاؤن یعنی کہ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین کا ٹائم یہ ہے 9 بچ کر 22 میں جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی اس کے ٹائمنگ ہے 4 بچ کر 46 میں روانگی اگر آئی ٹائم آئیے اس سے آگے ہی ٹرین کا کرایا ویزہ ہے مختلف شہروں کا کرایا لکھا ہوا ہے لاہور کا اہلی ایکانومی کلاس 440 اسی سرینڈر 600 اسی بزنس کلاس 700 اور نیچے لکھا ہوا ہے بھائی ٹرین آنے سے پانچ من پہلے ٹکٹ گرد بند ہو جائے گا اور فرید ایکسپریس آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ٹرین ہے اس میں ٹرین کے اندر سے پی ٹکٹ مل جاتا ہے کنگنپور ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ آپ کو دکھا رہا ہوں اور بیلڈنگ میں سب سے پہلے یہاں موجود ہے ویٹنگ روم اور ویٹنگ روم اندر سے کچھ ایسا ہے اس کے بعد بیلڈنگ پر آگے چلیں تو وہی انٹریس کا رستہ موجود ہے حال موجود ہے اور اس سے آگے چلیں تو دفتر سٹیشن ماسٹر اور اس کے باہر ہی ایک ویڈ مشین پڑی ہے اس سے آگے چلیں تو پارسل گودام موجود ہے کنگنپور ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ میں اور اس سے آگے ایک کمرہ ہے پتی گودام جو کہ گنے درخت کی چھاؤں میں موجود ہے کنگنپور ریلوے سٹیشن پر اور اس کا دعوت درخت کے نیچے لوگوں کے مسافروں کے لیے پینے کا پانی بھی رکھا گیا ہے ایک کلاسٹر کی ٹینکی میں اس سے آگے سیمٹ والی ٹینکی موجود ہے جو کہ دیکھنے میں غیر فعال ہے سٹیشن بیلڈنگ کے ایک سائٹ پر پانی کے ٹینکی موجود ہے پیچھے ایک دعوت درخت موجود ہے اور اس سائٹ پر ایک مالگاری کا ڈبا موجود ہے جس پر تالہ لگا ہوا ہے دوسری سائٹ پر اب دیکھیں تو ایک دعوت بہت بڑا درخت موجود ہے اور اسی کے نیچے سگنل کو کنٹرول کرنے کے لیے لیورز موجود ہیں یہ آگے لیورز جانتے سگنل کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ انیس سو نوک ہے بھائی کنگنپور پر ٹریکس کی بات کریں تو دو ٹریکس ہیں یہ آگئی لوپ لائن اور وہ آگئی مین لائن زیادہ تر لوپ لائن اسمال ہوتی ہے کیونکہ آج کلسیو فریر ایکسپریس چاہ دیا اور اس کا شروع بھی ہے یہاں پر کنگنپور ریلوی سیشن پر اس کے بعد کنگنپور ریلوی سیشن کی پلیٹ فارم کی بات کریں تو ایک ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ پلیٹ فارم پر بھی بنچز موجود ہیں اور آگے درختوں کے نیچے جساں یہ درخت کے نیچے بنچز موجود ہیں آگے بھی درختوں کے نیچے بنچ موجود ہیں اور یہ سائیڈ ہے اپ سائیڈ یعنی کہ قصور سائیڈ اس طرف اگلا ریلوی سیشن بستی کتب پور جو کہ ابینڈنٹ ہو چکا ہے اور اب اگلا ورکنگ ریلوی سیشن ہے کل موکل اس کے بعد ہے اسمانوالا اس سے آگے ہے قصور اور اس سائیڈ پر ڈاؤن سائیڈ پر پارک پرن سائیڈ پر اگلا ریلوی سیشن ہے اگلا ورکنگ ریلوی سیشن ہے منڈی احمدہ بار ریلوی سیشن اور سٹیشن کے سامنے کی بات کریں تو ایک سائیڈ پر وہ آگے انڈ پر جو آپ کو درخت ویا نظر آ رہے ہیں وہ کوئی گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ اسی پلیٹ فارم پر آگے جائیں تو یہ پی ڈیوی آئی کے لئے ایک روم موجود ہے پی ڈیوی آئی کے روم کے آگے دیکھا جائے تو اس سے آگے وہ سائیڈ پر آگے سائیڈن ٹریک جا رہا ہے جو کے آگے وہ گودام بھی نظر آ رہا ہے جب کبھی سیکشن پر رونک ہوا کرتی تھی اس وقت یہ یوز بھی ہوا کرتا تھا مال گاڑیوں کے لئے بنایا تھا کنگنپور ریلوی سیشن اور اس کے سامنے دیکھا جائے تو آپ کو سامنے ہیڈ گی وہ آپ کو بڑے پوچھے اور کناریں نظر آ رہے ہوں گے یہ ہے بی آر بی کنار آپ کو ایک ویزر ٹوڈر کا بھی کرواتا ہوں سٹیشن سے جو نہر نے آپ کو دکھائی تھی یہ وہ آگے نہر بی آر بی نہر اور یہاں سے بھی آپ کو سٹیشن دکھاتا ہوں وہ سامنے کنگنپور ریلوی سیشن کی بیلڈنگ تو دوستو یہ تھی کنگنپور ریلوی سیشن پر بنی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اس میں جو انفرمیشن دی اور جو ہم نے ریل فیننگ کی اکلو کی ٹرین تھی اس لئے کہ ٹرین کی ویڈیو بنائی زیادہ ٹرین ہی ہوتی تھی وہ سکتا زیادہ ٹرینوں کی ویڈیو بنا لیتے خیر آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ